جنگ وحشت کا دوسرا نام ہے بہت دلیر اقوام بھی اس وحشی پن سے گبراتے ہیں کیونکہ جنگوں میں قوموں کی تنظلی پنہا ہے جو اقوام اس وحشت کا شکار ہوئی ہیں وہ اپنی زندگیوں میں صلح اور محبت کی بڑھوتری کو ہی فروغ دیتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اس وحشت میں ان کی نسلوں کی تباہی کے راز پنہا ہیں اس وحشت میں جدید اصلاجات بکترز اور مختلف قسم کے تیاروں کا استعمال ہوتا ہے جو اس جنگ کو مزید خطرناک کرتے ہیں جنگ کے دوران افواج مختلف اقسام کے تیارے استعمال کرتی ہیں جن میں سے بعض لڑاکات ہوتے ہیں اور جبکہ کچھ سمان کی ترسیل کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ محاذ کے دوران ہر تیارہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے تو دوستو ایسے ہی جنگوں میں استعمال ہونے والے دس جدید ترین تیاروں کے بارے میں آج میں آپ سے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں تو دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں نمبر دس ایف اے ایٹین ہورنٹ یہ امریکی جنگی تیارہ ہے اور اس کی مالیت چرانمے ملین ڈالر ہے اس تیارے نے اپنی خدمات سر انجام دینے کا آغاز انیس سو اسی میں کیا دو انجنوں سے لیس یہ لڑاکہ تیارہ زمینی اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تیارہ کینیڈا اسٹریلیا، فن لینڈ، کوئٹ، ملیشیا، سپین اور سویزل لینڈ کے زیرے استعمال رہ چکا ہے نمبر نو ای اے ایٹین جی گرولر یہ تیارہ ایف اے ایٹین نامی جنگی تیارے کا ایک اور ورزن ہے جسے الیکٹرونک جنگ کے لیے اپ ڈیٹ کیا گیا تھا اس تیارے کی مالیت ایک سو دو ملین ڈالر ہے اور محدود ہتیاروں سے لیس ہوتا ہے اس وقت یہ تیارہ امریکی بحریہ کے پاس ہے یہ تیارہ خفیہ دشمن کو تلاش کر کے ان کو تباہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ تیارہ دشمن کے مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے نمبر آٹھ یو ٹونٹی ٹو آسپری اس تیارہ میں یہ خصوصیت مجود ہے کہ یہ ہیلیکپٹر کی مانت زمین پر اتر سکتا ہے یہ افضاء میں بلند ہو سکتا ہے اس جنگی تیارے کی مالیت ایک سو اٹھرہ ملین ڈالر ہے اس تیارے کا استعمال پہلی بار دوہزار ساتھ میں عراق کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں کیا گیا تھا اس تیارے کے ڈیزائن میں مجود خرابی کے باعث تیارے کی تیاری کے دوران بھی کئی افراد اپنی جان سے ہاتھ دو چکے ہیں نمبر سات ایف تھرٹی فائیو لائٹنگ ٹو یہ سپرسونک لڑاکہ تیارہ مارٹن نامی کمپنی نے تیار کیا تھا اور اس تیارے کی تیاری کے حوالے سے دوہزار ایک میں ہونے والی ڈیل اپنے وقت کا سب سے بڑا ملٹری کانٹریکٹ تھا اس وقت اس جنگی تیارے کے مالیت ایک سو بائیس ملین ڈالر ہے یہ تیارہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ایک جوائنٹ اسٹرائک فائٹر پروگرام کے تحت تیار کروایا تھا لیکن اپنے زیادہ وزن اور محدود طاقت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بن گیا نمبر چھے ای ٹو ڈی ایڈوانس ہاکے اس جنگی تیارے کی اجاد کو نگرانی اور تفتیش کے حوالے سے ایک بڑی پیشرفت قرار دیا گیا تھا اس تیارے میں ایک انتہائی طاقتور ریڈر کا نظام موجود ہے اس تیارے کی مالیت دو سو بتیس ملین ڈالر ہے تاہم یہ تیارہ ابھی تجربات کے مراحل سے گزر رہا ہے اور اس کے دو ٹیسٹ ورجن امریکی بحریہ کے حوالے کیے جا چکے ہیں نمبر پانچ یہ ایک جدید ہیلیکاپٹر ہے جسے امریکی صدر کے ہیلیکاپٹر سے تبدیل کیا جاتا ہے لیکن باراک اوباما کی جانب سے ہیلیکاپٹروں کی تیاری پر آنے والی بیشمار لاغت کے باعث انہیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا تاہم مذکورہ ہیلیکاپٹر کی تیاری کے لیے چار سو پچاسی ملین ڈالر کے فنڈ کی منظوری دے دی گئی اس وقت اس ہیلیکاپٹر کی مالیت دو سو اکتالیس ملین ڈالر ہے نمبر چار پی ایٹ اے پوزیڈون یہ تیارہ معلومات اکٹھا کرنے اور جنگی سازو سمان لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس تیارے کی مالیت دو سو نوے ملین ڈالر ہے یہ تیارہ ٹارپیڈوز میں زائل اور دیگر اقسام کے جنگی ہتھیار ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تیارہ امریکی بحریہ کے زیرے استعمال ہے نمبر تین سی سیونٹین ایک گلوبے ماسٹر تھرڈ یہ ایک ملٹری ٹرانسپورٹ تیارہ ہے جو کہ فوجی کافلوں کو جنگی مقامات تک پہنچانے میڈیکل اور ریسکیو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس تیارے میں چار ٹربو فین انجن نصب ہیں جن کی مدد سے یہ ہوا میں بلند ہوتا ہے جبکہ اس تیارے کی مالیت تین سو اٹھائیس ملین ڈالر ہے یہ تیارہ انیس سو ترانوے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے نمبر دو ایپ ٹوانٹی ٹو ریپٹور اس جنگی تیارے کی مالیت تین سو چاس ملین ڈالر ہے اور یہ ایک مہنگا ترین تیارہ ہے یہ تیارہ دشمن کے مزائل کو نشانہ بنانے کے علاوہ سپر سونک رفتار کے ساتھ طویل فاصلے تک انہیں کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ تیارہ ہر قسم کے ریڈار سے بھی خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے نمبر ایک بی ٹو سپیڈ اس کی مالیت دو اشارہ چار بلین ڈالر ہے اور یہ بہت مہنگا ترین تیارہ ہے اسی وجہ سے جب یہ تیارے تیار ہو رہے تھے تو کانگریس نے اس کی تداد ایک سو پتیس سے کم کر کے صرف اکیس کر دی تھی اور اب یہ صرف بیس تیارے موجود ہیں کیونکہ ایک تیارہ تباہ ہو چکا ہے اس میں موجود ٹیکنالوجی آسانی سے اپنے حدف کا نشانہ بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے سب سے مہنگے اور سب سے پارفول جنگی تیارے جو جنگ میں یا فوجیوں کو ٹرانسفر کرنے میں کافی مدد دیتے ہیں یا کہ ان کے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مدد دیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا چینل واحد پاکستان کا چینل ہے جو آپ کو اس طرح کی انفومیشن پیش کرتا ہے تو ملتے ہیں کسی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ